موسیقی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ان تین گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا ورنہ آپ کی بیٹی مرجھا جائے گی اس کی زندگی پر باد ہو جائے گی ان تین گھروں میں رشتہ کبھی مت کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین ایک روحس حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی بارگاہ اقدس میں موجود تھے ایک محلدار شخص آیا وہ بہت پریشان تھا اس کے چہرے پر پریشانی کے حسار نمائع نظر آ رہے تھے اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی امیر المومنین میں بہت پریشان ہوں میری پریشانی آپ ہی دور فرما سکتے ہیں حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے کون سی بات ہے جو تمہیں مجھ تک لے آئی ہے اس محلدار شخص نے عرض کی امیر المومنین میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں ڈر جاتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ اور تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو جائے میری بیوی اور میں صلاح باہم کر کے آپ کے پاس آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائیں جس سے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خوش رہے اور ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر ہستہ بستہ دیکھ کر ہمیشہ خوش رہے اس مالدار کی ہر بات میں وزن تھا اسی لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف تین جیزوں کا خیار رکھنا ہے آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا باپ کے گھر میں بیٹی تو ملکہ ہوتی ہے اور باپ اسی لئے تو فکر مند ہوتا ہے جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہیں باپ کو اپنے گھر کی چار دیواری ہی چھوٹی لگنے لگ جاتی ہے تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا بھی چھو کر نہ گزرے اس لئے اے مالدار شخص نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے نہ ہی اونچے مقام والے گھر خوش کر سکتے ہیں اس لئے جب بھی اپنی پیاری لادلی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو صرف تین جیزوں کا خیال کر لینا آپ کے بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا وہ بہت خوش رہے گی مالدار شخص نہ اس کی یا امیر المومنی وہ کون سی تین ایسی چیزیں ہیں یا کون سے ایسے عمل ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرما اے مالدار شخص یاد کر لینا اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ اس گھر میں نہ کرنا اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا جہاں جس گھر میں گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو مرد اس عورت کے فیصلے پر عمل کرتے ہو اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں نہ کرنا ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بستے سے پہلے اجڑ جائے گا برباد ہو جائے گا آپ کی بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی ناظرین اور ہم نے یہ دیکھا ہے جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو جتنی بھی حسین لڑکی کیا ہونا ہو وہ اس دنیا میں بدنام ہو جاتی ہے اس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے نہ میکے والوں سے پیار ملتا ہے وہ میکے والوں پر اپنے شور پر خود کو بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہے اور ایسا ہم نے دیکھا ہے بھائیوں نے بھی بہن کو بوجھ قرار دے دیا ہے ایسا کئی گھر میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس لیے ان کو ہر چھوٹے اور بڑے تانے دیتے ہیں نہ اس بچی کو دن کو سکون ہوتا ہے نہ رات کو راحت کی نیند آتی ہے وہ ماں باپ کو دیکھتی ہے وہ اسی فکر میں رہتی ہے کہ میری وجہ سے میرا میکہ یعنی ماں باپ بہن بھائی پورا گھر پریشان ہے وہ اور گھٹ گھٹ کر مرنا شروع ہو جاتی ہے آہرکار تھکھار کر یادو اپنے شوہر کو اپنا لیتی ہے اور اس شوہر کے ظلم و ستم کو اس کے تانوں کو گہنا بنا کر پہن لیتی ہے یا پھر اپنی زندگی سے روٹ کر بیمار پڑ جاتی ہے اس لیے اے ملدار شخص اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی مت کرنا جس گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو نمبر دو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہ کرنا جہاں صرف مرد ہی حکمرانی کرتا ہو وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے گا ناظرین ہم نے اپنے عید گرد یا کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا اور سنا ہے ایسے گھر بھی ہیں جو عورت کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو ویسا ہی کھلاو جیسا تم پہنو ویسا ہی اپنی بیوی کو پہناو لیکن ایسے گھر بھی ہیں جو صرف خود کو اول سمجھتے ہیں اور اپنی بیوی کو خاطر خواہ میں بھی نہیں لاتے ایسے شخص بھی ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اچھا کر لیا ہے حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں کیونکہ میرے حضور اکتس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت پر وہ عمل پہرا نہیں ہوئے وہ اپنے لئے عذابوں کا گھڑا کھود رہے ہیں اس لئے ایسے شخص اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ کرنا جہاں اس کا خاون اپنی بیوی کے ساتھ نرمی خوش خلقی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے جو اپنی بیوی کی حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کتا ہی نہ برتے جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالیں جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و آرام میں برابر شریک سمجھے جو اپنی بیوی پر بھی ظلم و ستم اور کسی قسم کی بے جازیاتی نہ کرے جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی خلطیوں کو نظر انداز کرے جو اپنی بیوی کی مصیبتوں اور بیماری عزت و عبرو کی حفاظت کرے جو اپنی بیوی کو زلط اور اسوائی سے بچائے رکھے جو اپنی بیوی کو دیانت دھاری اور دینداری کی تاقید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائے جو اپنی بیوی کے اخراجات میں بخیلی اور کنجوسی نہ کرے جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کرے حضرات علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اعمالدار شخص نمبر دین بات تیسرا عمل اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر بھی مت کرنا جہاں ان کے کنبے یعنی ان کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہو اگرانا جتنا بھی امیر ہوگا وہ ان کے پاس ہزار اونٹ کی کتار بھی کیوں نہ ہو اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں کبھی بھی مت کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج ہو حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالی کی پکڑ میں آتے ہیں میرے اللہ تعالی کا ارشاد مبارک ہے طلاق دینا بدترین عمل ہے اور طلاق دینے والے پر بہت غزبناک ہو جاتے ہیں ناظرین آپ خود سوچئے جس عمر پر وردگار عالم غزبناک ہو جاتے ہو وہ انسان اس دنیا میں ظلیل و خوار ہوگا سمجھو اس لئے یہ اے شخص ان تین چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کر دو کیونکہ یہ سنت عمل ہے اور آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو بھی دعائیں دے گی وہ مالدار شخص آیا تو مایوس ہو کر تھا لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے ذہن کے سارے فطور ختم کر دیے اور ہمیں بھی سمجھا دیا کہ اپنی بیٹیوں کے گھر کیسے پسند کرنے ہیں میری بہن بھائیوں ہمارے اللہ تعالی سے دعا ہے میری تمام بہنیں اور بیٹیوں کو اللہ تعالی ان کے گھروں میں عزت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لئے ان کے سروں پر اپنی رحمت کا سایہ برقرار رکھے اور خوش رہیں اللہ باق سے دعا ہے اللہ باق ہمیں ان تمام باتوں کو سننے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم